جے کربل دے میں دانا پڑیئے لا الہ الا اللہ حقِ لا الہ الا جی عز پیا کرنے بیٹی ہوئے ایسی بسم اللہ آئے حائے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے جنہ دی مبارک ہوئے اے بیٹی بین بھی یہ عورت بین بھی یہ جی جی سنیوں سنیوں نہ کیونکہ جی ہساٹی بین چلی گئی ہے محترم طاہر کیانی صاحب دی اہلیہ جی بچیاں دی ماں چلی گئی ہے جیڑیاں جودیاں نے قدر کریوں قدر کریوں میرے نبی نے فرمایا بہنے اگر ماں باپ نے شادی کر دیتی ہے عورت چلی گئی ہے اپنے خامند گھر زندگی وچ کوئی حادثہ ہو گئی ہے خامند مر گئی ہے طلاق ہو گئی ہے اور کوئی واقعہ ہو گئی ہے اجڑ کے باپ دے بہتی آ گئی ہے کیونکہ دھییاں دے پیکے ماں پیاں نل ہوں دے جی جی اور پھر ماں ماں تھا زیادہ انہاں بچیاں گل پچھو جنہاں نہیں ماں ٹھوڑ گئی ہے جی ماں زیادہ سیاں نال میں کھیڑن گئیاں باج پیاں سب ونگاں ماں ہوں دی تے اور چڑھان دی اوئے باپ کو لوہوں کی میں منگاں دی او جڑ کے بہتی آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کوئی نہیں بھائی وٹا پیرا میں یاد کھا بھائی موجود ہے رحمت اللی العالمین نبی نے فرمایا بھائی پیو بن کے پیو بن کے پیو تٹر گیا نا لیکن پیرا موجود ہے باپ بن کے پیو بن کے پیو بن کے جی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ لے باپ بر کا آسرا بن جائے رحمت اللی العالمین نبی نے فرمایا میرے والوں اس بھائی نو بشارت ہوئے جڑا پیو بن کے بہن دے سر تے کھلو تے قیامت والے دن اللہ انہوں بیٹی دے برابر ثواب مہیا فرمائے گا اللہ عجر دے سی اللہ بھائی قیامت علی دن اس بھائیاں کہ جڑا پیو بن کے بہنوں نے سر تے رہا رحمت اللی العالمین نبی دا دربارے مدینہ پاگ دا شہرے ایک عورت آ گئی ہے آن کے کہن دیئے صحابہ اپنے نبییاں دا سونا توڑی بہن تو نو میں لڑائی ہے بہن میں لڑائی ہے جی جی علماء اکرام حضور نے سنا خان اے واقعات کس سے شہرنی صورت میں تساں کئی واری سنا چکے ہیں جی محبت اور پیار نل اور سنیوں میں بھی آذکار رہاں کہ جناب رحمت اللی العالمین نبی بہر آ گئے سرکار مدینہ دی بارگاہ وچر کر دیئے سونیاں پہچانو نا میں کوناں کملی والے آو میں قبیلہ ساتھی رین والیاں حلیمہ سادھی آ دی بیٹیاں میرا ناشی ماں میں میں اوشی ماں جڑی نکیاں ہونے آ توڑی انگلی پکڑ کے تو نوٹھے ڈھون دی رہی رسول اللہ کل عمر وچ بڑی سنجی حلیمہ سادھی آنی بیٹی مہن کی دا حلیمہ سادھی آنی ذکر تا سننے رانے ہو رسول اللہ نی دودھ پلائی ماں وے رضائی نی ماں وے میرے نبی نے فرما شی ماں کی ہو آئیے عرض کر دیئے کملی والے آ میرے قبیلے دے کچھ بندے توڑی قید وچا گئے نے پہلی جنگ جنگ بدرجڑی لڑگی ہے یا رحمت اللہ عالمین نبی پتا چلیئے قید لمبی جرمانہ زیادہ وے میرا قبیلہ غریب جرمانہ نہیں دے سکتا کملی والے نے فرما توں کیوں آئیے کملی والے آ میں اپنے قبیلے بچ بڑا وڈہ بول بول گئے آئیے کہ محمد کریم میرا بھیراوے نکیاؤنیا ساڑے گھر رہنے میری معودہ دودھ پیتے میں بھیرا دے پوہے دے جا مانگی قید یادہ مطالبہ کرانگی کملی والے آ میں نو خالی نہ موڑیو میں بڑا وڈہ بول بول کی آئییاں کدرے مڑ کے خالی ٹور گئی میری عزت و بقار مک جائے گا نبی پاک نے فرما غلاموں کی کہہ رہیے یا رحمت اللہ عالمین نبی آپ دست دیو اگر کوئی مجبور بھین پھرا دے پوہے دی آ جائے خالی نہیں موڑنا چاہی دا ورحمت اللہ عالمین نبی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادیے پر حق مولا اے کل ختم الرسول حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال جیہ کا لجپال فرما اندر جانا یمن دی قیمتی چادر پہ یہ لی آنا پہن دے سر تے رکھئے نہ لے انج کرو ایدے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو جرمان نہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے پھر کیوں نہ کہہ دیا جامع صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجان والے تو سونے امت دے رکھے والے تو بھڑیے لا عورت بھینے بھینے شانہ والیے کملی والیاں بیٹیے بھینے جوان ہو گئیے میرے نبی نے برمہ میری سنت بلوغیت و بعد ادھا نکاہ کر کے ٹور دیو عورت جا رہیے شادی ہو کے خامند گھر جی جی ایک زمانہ سی میری بہن مرنے والی راجہ طاہر کے آنیدے نکاہ دے اندر آئی ادھے گھر آگئی ادھے محرم بڑھنکی آگئی جی جی ادھا لباس بڑھنکی آگئی بھرم ان لباس لکم انتم لباس اللہ ہم یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میاں بی بی ایک دوسرے کے کیا ہیں لباس ہیں بھرم ہیں رکھوالے ہیں ایک دوسرے کا پردہ ہے جدو جناب ساڑی مرہومہ بہن بی 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 بڑھنکی آئید کیانی سابد گھر میرے نبی نے برمہ لوگوں لوگوں جڑی شادی شدہ عورت پانج وقت دی نمہ دی پابندے اپنے خامندی تابیدارے ادھے بستر دی رکھوالیے ادھے عزت دی رکھوالیے کملی والے کریم نبی نے برما جیڑی عورت دنیا تو گئی ہے ادھا خامد ادھے اتھے راضی ہے میرے نبی نے فرمایا ایسی بیوی نبی رسول اللہ واللہ جنتی بشارت ہوئے اے اپنیاں بچیاں بینہ پیغام دے سو جی میرا میں رسول اللہ نے حلیث پیش کی تھی ہے جی پیغام دے سو نہ دس سو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی وعدنیت رسول کی رسالت قیامت پر ایمان رکھنے والی مومنہ مسلمان عورت وہ شادی شدہ دنیا سے گئی تو اس کا خامد اس پر راضی تھا میرے نبی نے فرمایا بس خامد راضی تھا تو میری طرف سے اسے جنت کی بشارت ہو یہ کتنا قوی اور مضبوط رشتہ ہے اُنَّ لِبَاسُ اللَّكُمْ وَانْتُمْ لِبَاسُ اللَّكُمْ بیوی فرما بردار میرے نبی نے فرمایا جنتی بشارت ہائے ہائے بیوی فرما بردار علماء بیٹھے نے ذمہ واری علماء کی ہے ہائے ہائے دریائے رحمت شریف دا فیضان بھی بیٹھے میرے بھائی علماء بیٹھے نے پچھونا ہائے میرے کریم نبی دا وظاہری زمانہ مکہ پاک دا شہریں فرما بردار بیوی تو گل آگئی ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا بیترین عُسْوَةٌ حَسْنَا حُزُورُنی زندگی ہے سرکار نہ گرانے ام المومنین حضرت امہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی فرمانیانے سرکار نو کئی دن گزر گئے نبی پاک مڑ کے نہیں آئے پہلے بھی انج کر دے سنم اگر آج دن زیادہ ہو گئے سرکار نے دو چار دن آدھا راشن لینا غارِ حراوچ چلے جانا دن زیادہ گزر گئے مائی سہبہ کے نیانے میں پریشان ہو گئی یا میرا سوڑا سر تاج مڑیا کوئی نہیں اللہ دے نبی مڑ کے آئے کوئی نہیں میں پریشانی دیا لمچ کجھ خردو نوش لے کے وادی مکہ تو غلام نو لے کے مائی سہبہ نکل پئیاں ادھر جنابہ جی جڑے گئے او تک یا نینا بڑا دور دا سفرے جی جی میرے بیرہ تن میل دور طویل سفر کر کے مائی سہبہ پہار نو کینیا پتھنا تے ان سیڑیاں تے پوڑیاں بڑ گئیاں نے اس زمانے میں جے بھی نہیں سی نوکیلیاں پتھران تے پہ رکھ دی اوئی مائی سہبہ جا رہیاں نے اوئے توجہ کریو نا میرے بھائیو ممکنے زندگی وفا نہ کرے سال دا پہلا مہینہ میں محرم دی ترہ تاریخیں ممکنے اگلا سال نہ ویکھیے میرے وچوں تو اڈے وچوں کوئی نہ ہووے اے غریب دے جملے نالے کے جاویو مطان قبر وچ میری تے تیری بخش دا سامان پنجان اس میرے جملے تو کوئی ایک بین بچی نصیت پکڑ لوے ادھر رسول اللہ دی زوجہ جا رہی ہے سرکار دی بیوی جا رہی ہے کون جا رہی ہے ہوزین قیدی اونا کے آمد تک ممنا دی ماں جا رہی ہے تیری میری ماں جا رہی ہے تیری میری امہ جا رہی ہے نوکیلیاں پتھانتے پہ رکھ دی ہوئی رسول اللہ دی خدمت واسطے ادھروں جبریل آرہ نے نبی پاک نو سلام عرض کیتا سرکار مدینہ نوالیکم السلام فرمایا جبریل کی میعایاں میں آقا کچھ دیر بعد ایک عورت نلک وڈی ملاقات و انوالیے جڑی قیامت تک مومنہ دی ماں میں تو اڈیز ہو جاوے جیدانا خدی جاوے جدو آ جاوے تے خدی جانو کبھی ہونی بی بی اللہ تنو سلام پیا کہندہ ہوئے رب رب سلام کہہ رہا ہے اللہ اللہ تکے نہیں بی بی اس درجے تے چلی جائے میں عزقیتہ رسول اللہ میں نہیں فرمایا کہ جستے خامد راضی ہے جنتری بشارت جبریل عزقیتی کملی والیہ خدی جانو اللہ سلام پیا کہندہ ایمان الدستو او خامد خوش ہوئے کہ نہ ہوئے کہ جساں پتہ لگے کہ میری بیوی اتنی چنگی کہ اللہ والوں سلامتی آ رہی ہے اللہ والوں مالک والوں خالک والوں میرے نبی دے چہرے تے مسکرات آئی فرما جبریل رب نے خدی جان دے متعلق اور بھی کچھ کیے اکا اگلا پیغامے ہوئے خدی جانو خوش خبری دے دیویو نی بی بی تُو اپنے خامدی تابداری واسطے اللہ دے رسول دی خدمت واسطے نوکی لیاں پتھلاتے پہ رکھ دی وئی پہاڑ پہ چڑھنی ہے ادھر جنت وچ اللہ تیرے واسطے موتیاں دا محل بیا بنا دا اس ماں کے لیے اس ماں کے لیے جو رسول کی زوجہ ہے اللہ موتیوں کا محل بنا رہا ہے جنت میں ام المومنین حضرت امہ خدیجت القبرہ کے لیے پتہ چلے یہ یہ سبق دیں اپنی بہنوں بیٹیوں ماں کو بتائیں حضور کے گھرانے کا نبی کی بیٹیوں کا نبی کی بی بیوں کا یہ زندگی کا درس دیا کریں انہیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی آئے ہے رسول اللہ دی بارگاہ و جبیلہ کردینے سونیاں اے محل کو یام محل نہیں اس محل دے اندر بھی سکونے اے توڑیاں مینیاں کوٹھیاں اندر تے چلے دروازے بندر سبا رولونا ملے فرمایا گیا کہ یہ وہ محل ہے کہ جس کے اندر بھی سکون ہے اور جس کے باہر بھی سکون ہے اتمنان ہے اتمنان ہے اللہ نے جو خدیجت القبرہ کے لیے تیار کروایا ہے محل جنت میں میرے ویرو عورت بیوی اے شانہ والی سبک دے ویونا کملی والیاں عورت ماں بان گئی ہے عورت ماں بان گئی ہے اللہ تعالیٰ موترم بھائی طاہر قیانی صاحب دے بچے بچیاں نو زندگی دے وے بچے چھوڑ گئی ہے ساڑی مرہو ماں بین عورت ماں بان گئی ہے رسول اللہ نے فرمایا دنیا تے بیٹی بان کی آیا اکی رحمتہ بین بڑھ کے رہی آہرہ رحمتہ بیوی بڑھ کے کسے دے گھار گئی فرما بردار جنت دی مالک اون ماں بان گئی ہے اون تے اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رہ دیتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جن لیکن باپ کو اگنور نہیں کرنا پیچھے نہیں کرنا کیونکہ ماں جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے وہ محل جس میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے لیکن اس کا دروازہ کون ہے باپ ہے باپ ہے جی جی باپ دروازہ ہے میرے کریم رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ماں باپ دونوں جی دونوں ماں کا درجہ زیادہ ہے لیکن دونوں کی اب بات ہو رہی ہے حضور نے فرمایا دو میں یا دو ماں بھی چوئے کی زندہ ہے میرا غلام ہوئے کلمہ میرا پڑنوالا ہوئے دن دے کسے لمے رات دے کسے لمے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر لوے رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے ایک مقبول حج کا ثواب ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا صحابہ نے حج کی تھی کملی والیا کوئی ایک سو واری تک ہے فرمایا سو حج جاندہ ثواب ماں باپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اب غلام رونے لگے میرے نبی نے فرمایا روندہ کیوں ہیں کملی والیا جدے ماں باپ ٹر گئے ہون میرے نبی نے فرمایا اُنا دیاں کبران تے چلا جا ماں دی کبر دے پیرا ولے پاسے پیو دی کبر دے سرانے ولے پاسے جا کے چملے بوسا دے لے اللہ تنو بھی عجر نصیب فرمائے گا ماں باپ کی کبروں کو چومنے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے مہربانی کے انعیت کے دروازے کھول دیتا ہے سنیوں کوڑ جب بھی چک لالاتے گردو نواتوان والے برادری غیور مسلمانوں میرے نبی پاک دا فرما نے پاک سنیوں نا رحمت اللیل عالمین نبی نے کی فرمایا ماں ماں قدموں کے نیچے جنت ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں لوگوں ماں دی عزت و تقریم کریو ماں دی عزت و تقریم کریو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ قدیج میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زہدہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے امہ پاک جی جی حضور فرمایا کہ اگر میری ماں آج زندہ ہوئی آ چھے سالا اپنی عمر مبارک کہیجی مائی سے بنا ویسال ہویا رسول اللہ پاک اگر میری ماں آج ہوئی آ میں نمازِ عشاء بعض علماء نے وطرہ نہ ذکر کی تا لیکن کیونکہ وطر بھی عشاء نالا راتی حضور نے فرمایا میں نمازِ وطر میں کھڑا ہوتا اور الحمد شریف سورہ فاتحہ شریف میں پڑ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیے اپنے نبی کا جواب دی سنیے رسول اللہ نے فرما صحابہ اگر میں نماز کی اس حالت میں ہوتا میری ماں مجھے آواز دیتی مجھے قسمِ ازاد کی جس کے قبضِ قدرت میں محمد کریم کی جان ہے میں نماز کو وہیں روک دیتا لبے کہتے ہوئے پہلے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا پہلے ماں کی بات کو سنتا پھر نماز کو شروع کرتا اب دیکھئے ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں جو دور ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت سے اب میں یہ ماں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک ماں کی دعا کے لیے آئے ہیں ایک بہن کی دعا کے لیے آئے ہیں بزرگ جو بیٹھے ہیں ایک بیٹی کی دعا کے لیے آئے ہیں جی جی راجہ طاہر کی آنی سے ازار افسوس کے لیے آئے ہیں جی جی بچوں سے افسوس کے لیے آئے ہیں ماں ماں کا ترجہ ہے میرے نبی نے فرمایا مدینہ پاک دے اندر اکارتہ وصال ہو گیاوے میرے نبی نے فرمایا غلاموں بی بیو جیہا کا فرمایا جدو مانو غسل دے دیتا جائے منو دسیو نہ کفرن دے نال نال میں محمدی کمیز بھی پواوے ہو رسول اللہ نے کمیز دی اب کمیز کا کچھ حصہ دیا کملی والے کریم نبی نے آپ جنازہ پڑھایا جنت البکی کبرستان میں چاہے رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤں مانو قبر وچ لٹان تو پہلائیں دی قبر وچ میں آپ لٹانگا مانی قبر وچ ہے ماں جیہ دردی نہ دنیا تے کوئی ہے اے تیوئی جاندہ اے ماں جی دیم ہوئی ہے اور قدر پچھ ماں دی اس کو لوں جنہیں مانی ہے ٹھڑڑی چھان آئیں صدا روے دکھان دی دکھان تے سڑ دا جدے سرتے صدی کی مانائیں اور ماں جیہا گھر چھا میں پوٹا کدرے نظر نہ آوے مادیاں پیراں تھلے جنتے رب نبی فرماوے رب نبی فرماوے رب نبی فرماوے رب اللہ فرما ریا اللہ نا نبی فرما ریاوے باپ مرے سر ننگا ہووے بیرا مرن کنڈ خالی ماما باجی محمد بخشاں کون کرے رکھے والی بھائی بھائیاں تے تے یارو بھائی بھائیاں تیاں باما باپ سرے دا تاج محمد ماما کون کرے رب م wi ہت ھ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوے سجنہ بھی مر جانا دی کرتے دنگیا محمد اوڑکنو ڈب جانا کملی والے کبر و جتا رہنے جی جی فرما کبرنو کشادا کیتا جائے سونیاں اتنی میربانی کی تیجے جنازہ پڑھایا جے کفن واسطے کپڑھا دیتا جے کبر و چتریوں فرما جان دیو کونے میری سکی ماں نہیں رضائی والی نہیں اے عبد المطلب دی نوئے ابو طالب دی بیویے حضرت مولا علی دی ماں میں رشتے وچے میری چاچی لگ دیئے نہ حضرت فاطمہ بنتی آسد رضی اللہ تعالیٰ ناوے اوے لوگو جدوں میں مکی بھی چلانے نبوت کیتا لوگانے میں نو پتھر مارے جادو گھر کیا دیوانہ کیا ساری دنیا دشمن ہو گئی مگر اے علی دی ماں میری چاچی میں نو گودوچ لے کے میں نو ماں پڑھ کے تسلیاں دیں دی سی میں نو کہیں دی سی اوہ میرے سونے محمد گھبرا نہیں ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے لیکن فاطمہ بنتی آسد میں تیرے نالا فرمایا ماں پڑھ کے ماں پڑھ کے ماں آسرا دیتا آج جو کچھ میں کی تا احسان نہیں ماں اونا حق کیا میرے ہوتے اوہ ماں باپ کے حق کو پہچانیے پھر کیوں نہ کہہ دیاں مولا چنگے جے ساڑے نصیب کریں ساڑا شاہ بھی اپنا حبیب کریں جدو مریعت کلمہ نصیب کریں پڑیئے لا الہا اللہ حق اللہ اللہ پڑیئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ 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 تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے کیونکہ یہی بسم اللہ کیونکہ پونے بارہ اور بارہ کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ ہم دعا کریں گے وقت ہو گیا بزرگوں کی ایک بات ہے تو یقیناً یقیناً میرا بھی یہ وجدان کہتا ہے ایمان کہتا ہے کہ لطف نہیں آئے گا ہائے ہائے رحمت اللہ العالمین نبی مہربان نبی کریم نبی رحمت اللہ العالمین نبی فرمان دنے غلامہ امتی پکا رکھیں یاری پکی رکھیں ڈگ مگامی نہیں میری سنتی عمل کریں پھر غم نہ کریں مرم تو بات جتے کوئی والی وارث نہیں بڑھیں گا قبر وچ بھی میں آمانگا حشر وچ بھی میں آمانگا اور میرا گلڑے والا پی رہی گلبیاں کریں دے یا سورت شالہ پیش نظر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تو اڈاوت دعا نا چیرہ ہمیشہ میڑے سامنے روے یا سورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظاتے روزے حشر وچ کبرتے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھرییاں آہاں سب کھوٹیاں تھی سن تد کھرییاں آج سکمت راندی و دھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگری آج نینانے لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چنل بدر شاشانی متھے چم کی دیلاتی نورانی کالی ظلفوت اکھ مستانی مخموری اکی ہیں نمد بھرییاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اخصان کا ما اکملہ کا کتھے محری علی کتھے تیری سنہ محری علی ہے حب نبی محری علی لہموں کا لہمیں جسموں کا جسمیں کوئی بھر کی نہیں ماں بین پیا محری علی تُو کون وچارا لپٹلا شیعتیں اگنی آرا سرتیں چاکیں اے باندہ بھارا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اخصان کا ما اکملہ کا کتھے محری علی کتھے تیری سنہ گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں اچھے مسلمان بن کر رہیں اچھے رسول اللہ کے غلام بن کر رہیں کسی سے زیادی اور ظلم نہ کریں کوشش کریں کہ زندگی خوبصورت گزرے بہترین گزرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لینوں میں اگر ہو جائیں تو دوستوں کو رکھنے بھی بھی آسانی ہوگی جی جی یہ دوست جتنی دیر سامان رکھ رہے ہیں تو میں عزر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ختم شریف ہوگا ساتھی اور انشاءاللہ دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احدا اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احدا اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بربی فلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسك اذا وقاب ومن شر نفا ثادف العقاد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بربی الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواز الخناس الذي يوسفس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین لدن السراط والمستقین سراط والذین انعوت عليهم ويل المغضوب عليهم ولل الظالمین عمین بسم الله الرحمن الرحیم الف لامین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما أنسل إليک وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المفلئون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قريب من المكسنین وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يسلون على النبيين